مغلے آزم کی طرح اے آصف کی فلم محبت اور خدا کے راستے میں بھی بے شمار رکاوٹیں تھیں مغلے آزم کو مکمل ہونے میں تو پندرہ سال لگے تھے لیکن لف اینڈ گارڈ تئیس سال کے عرصے میں مکمل ہو سکی تھی انیس سو تریسٹھ میں لف اینڈ گارڈ کی شوٹنگ کا آغاز ہوا تھا ابھی تیس پرسنٹ فلم شوٹ ہوئی تھی کہ انیس سو چونسٹھ میں فلم کے ہیرو گرو دت کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد سنجیو کمار کو ہیرو کے کردار کے لیے سائن کیا گیا اور فلم کی نئے سیرے سے شوٹنگ ہونے لگی ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ فلم کے ڈائریکٹر اے آصف کی ڈیتھ ہو گئی اب اس فلم کو مکمل کرانے کی ساری ذمہ داری سنجیو کمار پر آ گئی لیکن فلم مکمل ہونے سے پہلے ہی سنجیو کمار بھی دنیا چھوڑ گئی اس کے بعد تو اس فلم پر منحوس ہونے کا ٹھپا لگ گئی موسیقی موسیقی